موسیقی 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 تو یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ سب سے اچھا علاقہ کلاتا تھا یہاں پہ کوئی بھی گندگی نہیں ہوتی تھی سڑکیں سافتی موجودہ حکومت نے بلکل تباہ کر کے رکھ دیا اس کو اور اسکولوں کی فیسوں کے حوارے سے تو یہ کہ ماں باپ جتنے پریشانے نب گیا آپ سارے ماں باپ سے پوچھے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا اور پچھلے دنوں تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا پوری سڑیاں بغیر گیس کے افراد نے گزاری ہیں سڑکیں خودی ہیں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے سیوریج کا پانی ہے کوئی ایک جو حکومت میں فرد دینا وہ چار دن اس علاقے میں رہ کے دکھا دیں ان سارے حالات میں جس طرح سے ہم سروائف کریں اور اس کے بعد کراچی کا ہر شہری ان خراب حالات کے باوجود ہر چیز پر ٹیکس پے کر رہے ہیں ہماری حکومت ہم سے پورا پورا ٹیکس ہر چیز پر وصول کر رہی ہے وہ ٹیکس کہاں جا رہے ہیں کہاں استعمال ہو رہے ہیں کوئی تو ہمیں بتائے کہ آخر اس پیسے کا کیا ہو رہا ہے دس دسمبر سے ہمارے گیس نہیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھنڈے پانی میں اسکول جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہماری بچے گلیوں میں پتیلیں لے پھر رہی ہیں کبھی ہوتل پر روٹی لارہی ہیں کبھی کوئلے پر پکا رہی ہیں میٹر میں پانی فل بھرا ہوا ہے کمپلین کی تھی دس دسمبر کو انہوں نے کمپلین میں یہ کہا اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد کہ آپ کی کمپلین ہم نے سول کر دیئے ہمارے ہم کوئی نہیں آیا کسی نے نہیں پوچھا یہ تبدیلی تو ضرور آئی ہے اس سے زیرا یہ کہہ دی جائے گا یہ بہت اچھی تبدیلی آئی ہے پاکستان اس سے تو بہت دردی پہلے والی حکومت انہوں نے تو سان کیا ہے ہمارا بہت زیادہ اب جو آئے گا وہ تو بلکل سمحال ہی نہیں پائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس سے زیادہ علاقہ ہمارا خراب کر کے رکھ دیا نہ گیس ہے نہ پانی ہے سیوریج کی لائنیں اتنی زیادہ خراب ہوئی ہیں سب سے زیادہ مسئلہ گیس کا ہمارا یہ خودداد کالونی وہ ایڈیا ہے وہ علاقہ ہے جو کہنا چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے عباد ہوا مزارہ قائد کے اوپر جو مہاجرین آ کے عباد ہوئے اور جب مزارہ قائدین وہاں پہ تجویز ہوا تو وہ لگ یہاں پر آگئے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پرانی عبادی ہے اور اس کو تواتر کے ساتھ نظر اندھاس کیا جا رہا ہے پہلے یہ شارع قائدین بی وی آئی پی روڈ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر جو ہے سفرہ بینوالاقوامی جو ہے صدور اور مزارہ آدم جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے قائد آدم کے مزار پر حاضری دیتے تھے اور ہر سال تیس مارچ کے پروگرامات یہاں پر منقض ہوتے تھے اب وہ اہمیت جو ہے بلکل گرتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتجاج نہ کریں لیکن ہمیں پتا ہے جیسا ہی ہم پیچھے ہٹتے وہ جو ہے ڈلے پر ڈلے ہوتا ہے انشاءاللہ چاہے وہ سوئی سترن گیس ہو چاہے وہ وارٹر انڈ سیور ہو چاہے وہ کیا الیکٹرک ہو اور دیگر جو ہے شعبہ جاتوں جیتے میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بزور ہے اتجاج جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اور اس کو جو ہے ہم ان سے عمل درامت کروائیں گے یہاں کے جو مسائل ہیں اس کے کچھ حل تو وفاقی حکومت کے پاس ہیں یہ ابھی فی الحال انہوں نے گیس کی پائپ لائن کے لیے جو کھدائی کی اس کے بعد وہ ناقص پائپ ڈالے اور اس کی وجہ سے گیس کی جگہ ہوا آ رہی ہے یا پانی آ رہا ہے یا گیس بلکل نہیں آ رہی بات جگہ اور جو کھدائیاں کی ہیں وہ روڈ ایسے ہی چھوڑ دیئے باقی بلدیات کے مسائل ہیں جو ان کو حل کرنے چاہیے اوارہ کتوں کا مسئلہ ہے سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے امنو امان کا مسئلہ ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بھی یہاں بڑا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ الٹا سیورش کی لائنے توڑ کے چلے گئے پانی کی لائنے توڑ کے چلے گئے جس وعیتے پانی کھڑا ہے آپ پیدل نہیں آ سکتے آپ گاڑی میں کہیں نہیں آ سکتے اب ہم لوگ نماز پھڑنے بھی جاتے ہیں نا تو گٹر کے اوپر سے پھلانگ کے جانا پڑتا ہے نمازیوں پہ اب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کافی کوشش کری لیکن وہ گورنمنٹ کا یعنی کے کام ہے ہم ہم پرائیوٹل نہیں کر سکتے اتنا نا تو یہ سالوں سے یہی مسئلہ ہے نمازی آتے ہیں جاتے ہیں بہت مسئلہ ہوتا ہے جہاں عوام کے لئے پانی بجلی گیس نہ ہی طرح کے مسائلیں وہاں مہنگائی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اسے میں حکومت ووٹ مانگنے تو آ جاتی ہے لیکن عوام کے مسائل کا حل کرنے کوئی نہیں آتا اسے میں عوام کے مسائل کا حل کون کرے گا